لازٹ ٹیم آپ نے باہر ریڈی پہ کھڑے ہوگے کب کہاں سے کیا چیز کھائی یہ پیشلے مینے کیا کہایا در بہت خود جاتا ہوں تو میوزک کا ہے شوق یہ نہیں اگر نہیں اچھا اگر آپ کو میوزک کا شوق ہے تو پھر ہمیں کچھ سنائیں جو آپ کو بڑا فیورٹ ہو کچھ ایک ایک بول صرف اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزوان اسوان حاشمی حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یادگاہ ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خالد محمود صاحب آپ صوبائی وزیر ہیں قدرتی آفات کے اور آج بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم ملے ہے سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا شکریہ اسمان حاشمی صاحب اچھا سر میں نے پلان تو ہم نے یہ کیا تھا کہ آج آپ آپ سے بلکل بھی ساسد کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے لیکن چونکہ ایک کرنٹ افیر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ نیشنل سمبلی کے اندر ایک بڑا ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے سب سے پہلے تو اس کو مچھلی مڈی بنا دیا گیا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک میدان جنگ بن گیا کچھ فائلیں پھینکی جا رہی ہیں کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں بڑی ابیوز لینگویج جو ہے وہ استعمال کی گئی دیکھیں میں جو میری دل کی بات تو یہ ہے کہ بلکل وہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصف پہ بٹھایا ہے اور ہم منفرد لوگ ہیں تو یہ انتہائی غلط اور نامناسب ہے اچھا سر ہم اب آتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں یہ ہمارا سیگمنٹ کا کوئسٹن بلکل بھی نہیں تھا آج ہم آپ کے ساتھ بلکل بھی سیاست نہیں کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو میاں خالد محمود صاحب ہے یہ نائنٹین سکسٹی کے اندر آپ کی جو ہے ڈیٹ آف برت ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو ہزار دو کے اندر آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجوشن کی ہے تو دو بار آپ جو ہیں وہ ایم پی اے رہے ہیں جو ایک سیاست ہے یہ آپ اس میں بائی ڈیفالٹ آگئے ہیں ایک ایکسیڈنٹل طریقے سے آگئے ہیں یہ آپ کا شوق تھا یہ نہیں یہ میرا شوق تھا حاصلاتی طور پر میں نہیں آیا اور یہ شوق مجھے بچپنس ہی تھا جب میں کالج میں تھا میں اپنی کالج کی یونین کا جنرل سیکٹی تھا بائی الیکشن وہاں بھی میں نے اللہ نے مجھے کامیابی دی تو یہ سٹونڈ لائیو مجھے شوق تھا اور میں اپنے والد صاحب کو یہ بات اکثر کہا کرتا تھا کہ میں جاب یا بزنس جو ہے نا وہ مجھے کرنے کا شوق نہیں ہے تو مجھے اس بات کی یادہ دی جائے کہ میں سیاست کروں اور سیاست بھی اپنے ضمیر کے مطابق اور بڑی ینگ عمر میں میں نے سیاست میں قدم رکھا اس کے بعد میں نے ایٹی سیمن میں سکسٹی کمیٹ ڈیٹر برت ہے ایٹی سیمن میں نے پہلا لیکشن کنٹیسٹ کیا تو اب اس وقت میری ستائیس سال عمر تھی تو یقین دو سال پہلے میں سٹارٹ لیا تو تب ہی میں نے مجھے کامیابی ملی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے عام عمومن جو ہمارے لوگ ہیں یہ ریڈی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کوئی گھول گپ پہ کھال لیتا ہے کوئی جوس پی لیتا ہے ریڈی پہ کھڑا ہو کے آپ چونکہ ایک پولیٹیشنز ہیں آپ کو دنیا جانتی ہے آپ کے ایک بیزی لائف ہیں ان چیزوں کو مس کرتے ہیں نہیں نہیں میں تو ابھی بھی کرتا ہوں ہاں ہاں کوئی ایسی بات نہیں وہ ٹھیک ہے بات ہے لازٹ ٹائم آپ نے باہر ریڈی پہ کھڑے ہو کے کب کہاں سے کیا چیز کھائی یہ پچھلے مینے کیا کہا تھا میں خود جاتا ہوں ابھی بھی جاتا ہوں جو جن دوستوں کے پاس میں پوزیشن میں جا کے وہ کوئی فروڑ کی دکان ہے کوئی فروڑ چاٹکی ہے کوئی گول کپے ہے کوئی دنی بھلے ہیں تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں شام کو نکلتا ہوں اور کوئی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر ہوتا ہے جی ان کے ساتھ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ اب گورنمنٹ میں ہے منسٹر بھی ہے کوئی اس کے ساتھ پروڈکول نہیں ہے بڑا ساتھ پرائیوٹ گاڑی میں آیا ہے ایک دو دوستوں کو ساتھ بٹھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو یار فران جگہ چلتے ہیں آج میاں خالد محمود صاحب جو اگر ایک پولیٹیشن ہوتے تو کیا آپ کا شوق تھا کیا ہوتے اس وقت آپ کیچر ہوتے ڈاکٹر ہوتے آپ ایک کرکٹر ہوتے کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ آپ سوچتے ہیں پھر میں زیمیدار ہوتا تو آپ اللہ کا شکر ہے میرے پاس دونوں چیزیں ہیں کہ زیمیدار ہوتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی تھوڑا بہت دیا ہوا ہے محال تو سارا رب کا اللہ کے طرف سے نعمت ہی ہوتی ہے ہر چیز کے پر انسان کی تو وہ بھی میں خود دیکھتا ہوں تو کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو جو ابھی پوری نہ ہوئی ہو جو ایک بچپن میں ہم سوچتے ہیں کہ یار میں بڑا ہو کے یہ کرتا میں ایسے کروں گا تو آپ نے چونکہ ایک پریکٹیکل لائف ہے آپ کی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی خواہش جو آپ پوری نہیں کر پائے ابھی تک نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے مالک کا بڑا آسان ہے میرا شوق تھا جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے بڑے محترم ہیں بڑے اترام ان کا سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ منسٹر بنا دیں تو اللہ کا بڑا آسان ہے اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس عزت سے بھی نوازا ہے جو ٹائم آپ کا فری ہوتا ہے اس ٹائم میں کیا ہے ایسا انٹرٹین اپنے آپ کو کرتے ہیں کچھ گانا سنتے ہیں کسی کا کوئی گانا پسند ہو کوئی مووی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں مووی تو آجتا ہے میرے زندگی میں نہیں دیکھی کبھی بھی نہیں دیکھی کبھی نہیں دیکھی کالوجی کے زمانے میں اس وقت سیند میں ہوا کرتے تھے تو وہاں اس وقت جا کر ایک فلم جو انڈین فلم میں دیکھ لیتا تھا لیکن اس کے بعد تو میں نے مووی کا مجھے شوق نہیں ہے تو میوزک کا ہے شوق یہ نہیں اگر آپ کو میوزک کا شوق ہے تو پھر ہمیں کچھ سنائیں جو آپ کو بڑا فیورٹ ہو کچھ ایک ایک بول صرف وہ پرانے گانے جو ہے نا جو آج کل کوئی سنتا نہیں ہے بس وہی تو ہم سننا چاہتے ہیں نا ایک بول میں سنائیں آج پرانے گانے جو انڈیا تھے وہ میں کبھی جب ٹائم ملتا سن لیا کرتا تھا تو وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک تھا کہ لوٹ کر میرا جہان چھپ گئے ہو تم کہاں ناظرین ہمارے ساتھ ہے جناب میاں خالت محمود صاحب آپ سبائی وزیر ہیں جاری و ساری ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیاب کرے اپنے میزبان عثمان حاشمی کے نجازت اللہ نگے بان